قرآن شاہدِ عدل ہے نا ابراہیم کتنے تھے سو تھے کتنے تھے دو سو ہاں جتنے حملی کے لئے ماشاءاللہ کتنے تھے ایک تھے لیکن اللہ نے کیا کہا فَتَّبِعُ مِلَّةَ بِكُمْ عِبْرَاهِيمُ تم اپنے باپ عبراہیم کی ملت کی اتباع کرو اِنَّا عِبْرَاهِيمَ کَانَ اُمَّةَ دیشت ابراہیم اپنی ذات میں کمت تھے آج ایک سو ستر کرو جو نہیں کر سکتے ابراہیم علیہ السلام نے تنہ تنہا اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے کیا قرآن شاہدِ عدل ہے نا اِنِّي مَجْعَتُ وَجْعَلِ الَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَا رَحَنِیفَا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نے اپنی ساری کی ساری ایکٹیوٹیز چال اور چلم حرکات اور سکنات اپنی توجہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک سو ہو کر کے وَنْنَان ہو کر کے اکینا میں میرا باپ برادری قوم ماں رشتدار گاؤں وطن سب ایک طرف اکینا میں حلیفہ ایک سو وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں جو رب کے لیے جیتا ہے رب کے لیے مرتا ہے اللہ اس کو حیات جعویدان آتا کرتا ہے رب کے اس کی فاظت کرتے ہیں اور دیکھیں اللہ تعالی کا فرمان ہے نا خود اس کی بات ہوا لیا ہے وَحَاجَو قَوْمُ قَوْمُ نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم نے کہا اَتُحَاجُنِ فِي اللَّهِ میرے بھائی تمہارا میرا کیا مسئلہ ہے میں نے کس کا کیا بگا رہا ہے کس کو کیا نقصان پہنچایا ہے میں نے کس سے کیا کوئی کام کیا ہے اَتُحَاجُنِ فِي اللَّهِ میرے سے جھگننے کا کیا مقصد ہے اَتُحَاجُنِ فِي اللَّهِ کہ اللہ کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو وَقَدْ حَدَانَ اللَّهِ نے مجھے ہدایت دے دیا میں توحید کو مانتا ہوں تم شرک کے پجاری ہو میں ایک رب کے ماننے والا ہوں تم عبودانِ باطنہ کے پرستان ہو میں باپ دادوں کی رسم و رواج کو تھیاگ دیتا ہوں میں ایک رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں کیا اس جرم کی بنیاد پر تم مجھے سجا دینا چاہتے ہو اَتُحَاجُنِ فِي اللَّهِ وَقَدْ حَدَانَ وَلَا أَخَافُمْ مَا تُشْرِكُونَ بِي میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں اِلَّا اِيَشَعَ رَبِّ شَيْعَ آج یہی چیز آنا ہے بس اِلَّا اِيَشَعَ رَبِّ شَيْعَ میرا رب جو چاہے رب زندگی دینا چاہتا ہے کوئی چھین نہیں پائے گا رب مال دینا چاہتا ہے کوئی نہیں چھین پائے گا رب عزت دینا چاہتا ہے زلیل کوئی نہیں کرے گا رب زلجلالی والاکرام مجھے اور آپ کو سکون اور اکمنان کے ساتھ جینے کے مواقع دینا چاہتا ہے کوئی میرے اور آپ کے سکون کو درام برام نہیں کر سکتا آج ہمارا ایمان اس میں دلمل ہے آج ہمارا ایکان کمزون ہے ابراہیم بڑے پورن کھولتے ہیں اور اسی لئے نا دیکھا ظالموں نے کے راہ ہموار ہو چکی ہے ابراہیم تو یہ کہنا ہے اللہ اشارت بھی شیعہ چلو فورس ہمارے پاس ہے فورس ہمارے پاس ہے حکمران ہمارے پاس ہے اس کا باپ ہمارے پاس ہے اس کا فیملی ہمارے پاس ہے اس کی برادری ہمارے پاس ہے اس کا گاؤں ہمارے پاس ہے اس کا ملک ہمارے پاس ہے اور یہ تو اکیلا ہے نا حرقوہ ونصر آلیہتکم جناہ ڈالو مار ڈالو آپ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا جگہ جگہ پر لیکن کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے ان بیچاروں کا ایک ہی جرم ہے یہ لوگ ایسے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب بھی ہیں تعریفوں کے لائق بھی ہے ابراہیم علیہ السلام تو سلام کو بھی تو یہی سزا دینے کی کوشش کی گئی نا اللہ میں اقبال نے کتنا پیارا لقشہ کیچا آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو کسی کا امتحا مقصود ہے آج بھی نمرود کے چیلے چپاٹے ہیں آج بھی آگ بھڑک رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں اور آج بھی ابراہیم جیسے موحدین کی ضرورت ہے آج بھی ہو جبراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی اندازے گلستہ پیدا اس حقیقت کو سمجھ جائیں کہ رب جینے کا موقع دینا چاہیے اللہ اشار ربی شیعہ دنیا نے مٹانے پر تلے آئی حردی قوانصور و آلیہتکم جس آگ سے یہ لوگ جلانا چاہتے رب بزر جلال و علی کرام کے پاس تو کیا کیا سسٹم نہیں ہے فورس اتار سکتا تھا فرشتوں کی ٹیم اتار سکتا تھا جیسے بدر میں اتارا باسوان سے بارش برسا سکتا تھا جس طرح آگ لگی بھی تھی ہوائیں تیز چلا سکتا تھا جیسے قوم سمود و غیرہ پر بھی کر دیا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سسٹم ہے لیکن رب جلال و علی کرام نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب نے بھی یہی کہا اے آگ تجھی سے جلانے کا انہوں نے سوچ لیا نا من بنا لیا نا تجھی کے ذریعے یہ لوگ ابراہیم کو برباد کرنا چاہتے نا یا نارکون بردہ اے آگ خبردار تو تھنڈی ہو جا وسلامن علیہ ابراہیم ابراہیم کے لئے آمن و سلامتی کا گہوارہ بن جا اللہ نے صرف تھنڈا نہیں کیا تھنڈی بھی زیادہ انسان کو برداشت نہیں ہو سکتی اللہ نے کہا آمن و سلامتی کا گہوارہ بن تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اس اللہ پر ایمان بس مضبوط میرا اور آپ کا ہونا چاہیے وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ بھی حفاظت کرنے والا